بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان مہر عادل ناظرین پنجاب کے اندر بڑھتی ہوئی سموک کے باعث حکومت پنجاب جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے سموک پر کابو پانے کے حوالے سے اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ تمام کاروباری مراقض جو ہیں ان کو بند کرنے کے احکامات جو ہیں آٹھ بجے بند کرنے کے احکامات دے دیئے گئے ہیں آئیے عوان سے جانتے ہیں کہ کاروبار پر اثرات کیا پڑھیں گے اور کیا وہ اس فیصلے سے خوش ہیں یا نہیں کاروبار آٹھ بجے بند کرنے کے حکامات آگئے ہیں ہائی کورٹ کی جانب سے آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیں کاروبار دن کے ٹائم نہیں ہے رات کو کیا بند کریں سالم دن بیلے کھڑے کام نہیں ہے ابھی کام چروع ہوئے گا پھر آٹھ بجے سموک کے باعث انہوں نے کہا ہے بڑھتی ہوئی سموک ہے سکولز بند ہیں پارکس بند ہیں اللہ خیار کرے گا اللہ سخصیت آرکسن دے گا بہت شکریہ جی ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر سموک بڑھتی ہے تو دوسرے ممالک چائنہ میں بھی سموک بڑھی تو وہاں پر اس پر بقاعدہ کنٹرول پایا گیا لیکن ابھی تک پنجاب کے حوالے سے کچھ اس طرح کا نظر نہیں آرہا بقاعدہ سکولز ہیں وہ بند کر دیئے گئے لیکن ٹرانسپورٹ جو ہے ابھی بھی سڑکوں پر روان دوان ہے اور اس کے بعد پارکس جہاں پر پبلک کٹھی ہوتی ہے پارکس کے جو ایریے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کرنے کے حکامہ جو ہے وہ دے دیئے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو کاروباری مراکز ہیں دکانے ہیں ان کو آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ آٹھ بجے تک جو ہے ان کو بند کروایا جائے گا اسلام علیکم والیکم لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے سموک کی وجہ سے آرڈر آیا ہے کہ کاروباری مراکز وہ آٹھ بجے بند کر دیئے جائے آپ اس سے مطمئن ہیں اور دوسرا یہ کہ سموک پر کابو پانے کے حوالے سے جو اقدامت کیے گئے تھے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے وہ ابھی تک نہ کافی سر دیکھیں اگر یہ آپ بند کرتے ہیں تو ہم جیسے مزدور لوگ کہاں جائیں گے اپنا روزگار کیسے کریں گے یہ بھی دیکھیں اور سب سے زیادہ تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو آپ کے وارڈن ہیں آپ ان پر زھوڑا سا کریں کہ یہ جو دو دو ہزار پے کا ہم جیسے غریب بندوں کا چلان کر رہے ہیں اس پر تھوڑی سی آپ بات کریں سموک کے والے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سموک کے لحاظ سے گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اچھا کر رہی ہے حال یہی ہے کہ سکول بند کر دیں اگر سکول بند کیے تھے کہ جو روڈز پر جو ہے وہ گاڑیوں کی آندورفت کم ہوگی لیکن گاڑیاں ابھی بھی اسی سپیڈ سے گاڑییں بھی دھوہ چھوڑی ہیں انڈسٹریل ایریاز میں بھی جو ہے وہاں پر بھی دھوہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر نکر رہے ہیں سر دیکھیں اگر آپ نے ڈیوٹی پر جانا ہے تو آپ بھی بائک پر تو ضرور جائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال ہو سکتے ہیں ہاں جی بلکل ہو سکتی ہے لیکن کیا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دھوہ نہیں دے گی کمی آ جائے گی جہاں پر ایک بائک نکلے گی وہاں پر آپ ایک بس کے اندر بہتر بائیس کو روک سکتے ہیں سر وہ آپ ٹھیک ہے بہتر بائیس اگر آپ روکتے ہیں کسی کو امرجنسی ہے وہ اس گاڑی کا ویٹ تو نہیں کرے گا آپ مطمئن ہیں میں مطمئن ہوں مطمئن بھی نظر آتے ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے وہ غریب عوام پر پڑے گا آگے چلتے ہیں آگے آپ کی بات کروا اسلام علیکم سموک بڑھتی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے سکولز بند کر دیئے گئے پارکس پر پبندی لگا دی گئی لیکن ٹریفک جو ہے وہ ممول کے مطابق چل رہی ہے آپ اقدامت سے مطمئن ہیں سموک اس طرح سے کم ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی کم ہو جائے گی بارش پر آگے تو کم ہو گئی سمجھ کرنا ہائی کورٹ کی جانب سے آٹھ بجے کاروباری مراکز بند کر دیں یہ تو باندھ کار کے حردہ غریب لوگ تو ہماری جانگے نا حردہ نہیں پائی سکتے کیونکہ کام دا ٹیم ہجڑا ہے شامی ہوتا ہے یعنی کہ ہونہ سے تین چار بجے آنے ہیں تو اگر آٹھ بجے باندھ کر سکتے ہیں دو گھنٹے میں ایک تکان دا کرایا نہیں کٹ سکتا باندھا کہ کٹ سکتا آپ کو لگتا ہے کہ ان اقدامت کے اوپر جو اقدامت کیے گئے ہیں اگر ہم دیکھیں ابھی آپ کی دکان روڈ پہ مجود ہے ہزاروں گاڑیاں دن میں ایسی گزرتی ہیں جو دھوان چھوڑتی ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاری اندسٹریل ایریاز کے اندر فیکٹریز کا دھوان جو ہے وہ بھی سموک کا باعث ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاری ٹرائفو کم ہو جائے ہر روستوباز وارنہ تکاندارہ کیوں گلتی ہے بہت شکریہ جی ٹرائفک کو کنٹرول کیا جائے دھوان چھوڑتی گھاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ پبندی لگائی جائے ان کو روکا جائے روڈز پر آنے سے دکانداروں کو ایک سور ہے دکانداروں کو یہی کہنا تھا آگے چلتے ہیں آگے آپ کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم گورنمنٹ کی جانب سے پبندی لگائی جا رہی ہے پاس کے پارک کے اوپر سموک کی وجہ سے سکولز کو چھوٹی دے دی گئی ان اقدامات سے آپ خوش ہیں کیا سموک کنٹرول ہو جائے گی نہیں سموک تو کنٹرول ہوتی نظر نہیں آ رہی اور یہ جو سکول کب تک بند رکھیں گے کالیج کب تک بند رکھیں گے تو جو آفیس جا رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں جو اپنی ڈیوٹیز پہ جا رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں گورنمنٹ کو اوورال سب کے لیے سوچنا چاہیے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آفیس والوں کے بھی چھوٹیاں دیں نہیں چھوٹی نہ دیں اگر اس کے لیے محول کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بہتر کریں اچھا لاہور آئی کوٹ کی جانب سے آرڈر ہے کہ آٹھ بجے کاروباری مراکز ہویاں وہ بند کر دیے جائیں اس سے یہ سموک کا کیا کیسے ختم عام دو رفت گاڑیاں کام ہوں گی روڈز پہ اس حوالے ہاں اس لحاظ سے بہتر ہے پھر لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دھوان چھوڑتی گاڑیاں آج بھی دندر آتی پھر رہی ہیں جو انڈرسٹریل ایریاز ہیں جہاں پر سموک جہاں سے دھوان نکلتا ہے بٹے ہیں ان سے دھوان جو ہے وہاں پر کوئی کاروباری نہیں ہے عام پبلک کے لیے جو ہے پارکس بھی بند ہیں سکولز بھی بند ہیں پاکستان کے اندر ذرا سے بھی کوئی ایشو آؤ سب سے پہلے سکولز ہویا وہ بند کر بھی ہے بجن دیکھیں گاڑیوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو دھوان چھوڑ رہی ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں پر سٹیفکیٹ ہوتا ہے گاڑیوں کا مینٹیننس سٹیفکیٹ ہوتا ہے جب ان کے ٹوکن ٹیکس لگتے ہیں یا سال کے بعد ان کو اب تو لائسنس بھی ایک سال کا ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن کے لائسنس کر رہے ہیں ان کی گاڑیوں کا سٹیفکیٹ بھی دیں جو گاڑیاں اس قابل نہیں ہیں روڈ پہ نہ لائیں اس کو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کام کرنا چاہیے سکولز اور پارکس بند کرنا کوئی پرمنٹ حل نہیں نہیں ہے کوئی نظر نہیں آرہا کب تک بند رکھیں گے پڑھائیاں ویسے ہی بچوں کی اتنی کم ہوگی میں ہیں ایک جانب تو نعرہ لگایا جاتا ہے پڑھا لکھا پنجاب اور دوسری جانب سکولز بند کر دیئے جاتا ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ سکولوں کو بلکل بند کر کے جو ہے یہ اس کا کوئی حل نہیں کر گورنمنٹ کو محول کے بارے میں اگر کچھ محولیاتی علودگی کے بارے میں کچھ کام کرنا چاہیے تو وہ ایک اچھا اقدام ہوگا بہت شکریہ جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ محولیاتی علودگی کے بارے میں جو ہے وہ پروپر قنون سازی کی جائے پھوس قوانین بنائے جائیں تاکہ جو دھوہ چھوڑتی گاڑییں ہیں یا انڈسٹریل ایریاز جو کہ محول کی علودگی کا سباب بنتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی جائے نہ کہ سکولز بند کر دیے جائیں تاکہ بچوں کی پڑھائی کا بھی حرج ہو اور اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آرہا عوام کو اور ان کے مطابق کہ کاروبار تو پہلے نہیں ہیں اور اوپر سے آٹھ وجہ کا جو ٹائم ہے وہ مزید جو ہے وہ گریب آدمی کی کمر توڑ دے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد